ویلکم فرینڈز ڈراما سیریل بیٹیاں کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سعاد اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ آئیزہ کو خوش رکھ سکے لیکن آئیزہ اس کا غصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہوتا اور یہی بے رخی اور ناراضگی سعاد سے برداشت نہیں ہو پا رہی ہوتی خیر ادھر فرزہ کے شہر کو سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے کہ آئیزہ کا شہر کون تھا اور اس کی زندگی بھی صرف اور صرف ساتھ کی ہی وریا سے خراب ہوئی ہے جس کے بعد فرزہ اور دانش کے آپس کے تعلقات بہت ہی زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں اور یہاں تک کہ فرزہ رو رہی ہوتی ہے خوب آنسو بہا رہی ہوتی ہے لیکن یہی سب کچھ دیکھ کر دانش کی امی کو بے حد سکون مل رہا ہوتا ہے جیسے اس کا بڑا سپنا پورا ہونے جا رہا ہو لیکن دانش کا بھائی اس میں احساس باقی ہوتا ہے وہ سمجھا رہا ہوتا ہے اپنے بھائی کو کہ ان سب میں آخر کر بھابی کا کیا قصور ہے جس چیز کی اسے تم سزا دیے جا رہے ہو مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر لائک کی طبیعت دن بہ دن بگڑنے لگتی ہے اور پھر وہ نغمہ سے اس سلسلے میں بات کر رہا ہوتا ہے اور اس سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے بیٹیوں کے فرائز کو ادا کر کے چکچین کا سانس لے گا اور اس کے بعد وہ آرام سکون سے بیٹھے گا اس سے پہلے اسے یہی فکر رہے گی خیر ادھر نغمہ بھی بہت زیادہ حوصلہ دے رہی ہوتی ہے اور یہی سمجھا رہی ہوتی ہے اپنے بھائی کو کہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا وقت اور حالات کے ساتھ سو فرنس اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا دانش اپنا رویہ بہتر کر پائے گا فضا کے ساتھ یا پھر نہیں اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ادھر آئیزہ اس رشتے کو دل سے تسلیم کب کرے گی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنے قیمتی رہے نیچے دیئے گا کمنٹ بوکس میں میں ضرور بتائیے گا اور میک شور تو سبسکرائب دے چینل اللہ حافظ